ہیلو گائیز ویلکم ٹو میر شینل آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو پریگننسی کے سبی سمٹمز فیل ہو رہے ہیں جیسے تھکاوت محسوس ہونا، بریس میں تینڈرنس، پھر وجائنل ڈسچارج بڑھ جانا یہ سارے سمٹمز اگر آپ کو فیل ہو رہے ہیں لیکن جب آپ پریگننسی ٹسٹ کر رہے ہو تو وہ نیگٹیو آ رہے ہیں اب آپ کو پتہ کیسے چلگا کہ آپ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہو لیکن ٹسٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ شروعات میں اچسی جی لیولز بہت کم ہوتے ہیں اور پریگننسی ٹسٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کے پیریڈ مس ہو گئے ہیں اور ٹسٹ نیگٹیو آ رہے ہیں تو آپ کو چار پانچ دن ویٹ کرنا ہے اگر آپ پیریڈ مس ہو کے چار پانچ دن ویٹ کریں گے یا ایک ہفتے بار ٹسٹ کریں گے تب تک اچسی جی لیولز بھی بڑھ گئے ہوں گے دوسرا ریزن ہے اگر آپ کی پیریڈ سائکل ٹوینٹی ایٹ ڈیز کی ہے یا تھرٹی ڈیز کی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اچسی جی لیولز اس بار لیٹ ہوا ہے اگر اچسی جی لیٹ ہوگا تو آپ نے کنسیف بھی لیٹ کیا ہوگا اور پریگننسی ہورمون یعنی کی بیٹا اچسی جی ہورمون بھی ابھی تک بڑھا نہیں ہوگا کیونکہ جیسے ہی آپ کنسیف کرتے ہیں اس کے بعد پریگننسی ہورمون بننا سٹارٹ ہوتا ہے پھر جیسے ہی پریگننسی ہورمون بنتا ہے اگر وہ پریگننسی ہورمون بن کے کچھ سمیہ ہوتا ہے مطلب سات یا دس دن کا سمیہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی ٹیسٹ اسے ڈیٹیکٹ کر پاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریگننسی بہت شروعاتی ہے اس لیے آپ کے باڈی میں سیمٹم فیل ہو رہے ہیں لیکن ٹیسٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں پریگننٹ ہوتے ہی باڈی سیمٹم تو دینے لگتی ہے لیکن پریگننسی کٹ میں جب تک ایسی جی لیول اتنا نہیں بڑھے گا جتنا کٹ کو چاہیے پریگننسی ڈیٹیکٹ کرنے میں تب تک آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیف نہیں آئے گا تو اس کیسے میں بھی آپ کو ایک ہفتہ یا دس دن تک ویٹ کرنا ہے اگر پیریڈ نہ آئے تو ایک ہفتہ یا دس دن بعد آپ پھر سے ٹیسٹ کریں اگر آپ کو پریگننسی سیمٹمز فیل ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سروکس چیک کرنا ہے اگر آپ کا سروکس اگدم سوفٹ ہو گیا ہے تو آپ پریگننسی کنسیف کر چکے ہو کیونکہ پریگننسی کنسیف ہوتے ہی سروکس اگدم سوفٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اگدم شور ہیں کہ آپ نے پریگننسی کنسیف کر لی ہے کیونکہ مہیلہ کے اندر ایک انسٹنک ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں پرگنٹ ہو چکی ہوں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بھی آپ کو روزانہ ٹیسٹ نہیں کرنا ہے بہت ساری مہلہ ہے ایک دم اوور ایگسٹمنٹ کے وجہ سے روزانہ ٹیسٹ کرتی رہتی ہے اور نراش ہوتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے ایک ویک تک ویٹ کرنا ہے پیریڈ میں سوکے ایک ویک یا ایک دم شیوریٹی کے لیے دس دن تک ویٹ کرنا ہے اگر تب تک پیریڈز نہ آئیں تب ہی آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو بلڈ ٹیسٹ میں جلدی آ جاتا ہے جیسے ہی implantation ہوتا ہے تو بلڈ ٹیسٹ میں pregnancy hormone آ جاتا ہے یا پھر آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ ہر دوسرے دن ٹیسٹ کر سکتی ہیں تو ہر دوسرے دن HCG level every 48 hours میں ڈبل ہوتے ہیں تو HCG levels ڈبل ہوں گے تو آپ کی جو ایک دم لائن نہیں دکھ رہی تھی وہ تھوڑی تھوڑی ہلکی لائن آتی رہے گی اگر لائن ٹھیک سے پروگریس ہو رہی ہے مطلب آپ کی pregnancy ہے اور یہ تھے کچھ reasons جو آپ کی pregnancy ہوتے ہوئے بھی test negative آ سکتا ہے I hope کہ آپ کو ویڈیو helpful لگا ہوگا اگر ویڈیو helpful لگا ہو تو ویڈیو کو like share اور چانل کو subscribe ضرور کرنا ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے bye bye